والدین کو عزت دینے کے خوبصورت اور بہترین 35 طریقے ضرور سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی انہیں شیئر کیجئے سب سے پہلی بات والدین کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیں اپنے آپ کو فون میں مصروف نہ کیجئے نمبر دو ان کی باتوں کو توجہ سے سنیے نمبر تین ان کی رائے کو مقدم رکھئے اپنی رائے پر خاص طور پر ان کی رائے کو مقدم رکھئے ان سے یہ مت کہیے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا نمبر چار ان کی گفتگوں میں شامل رہیے نمبر پانچ ان کو عزت سے دیکھئے نمبر چھے ان کو ہمیشہ تعظیم دیجئے نمبر سات ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجئے نمبر آٹھ ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز گیا کیجئے نمبر نو ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کیجئے اور ان سے محبت رکھئے نمبر دس ان کی کی گئی اچھی باتوں کو اچھی چیزوں کو اکثر یاد کرتے رہا کیجئے نمبر گیارہ ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیے کہ گویا آپ پہلی بار سن رہے ہیں انہیں اس کا احساس نہ ہونے دیجئے کہ آپ ان کی باتوں کو سن کر بور ہو رہے ہیں نمبر بارہ ماضی کی تلخیادوں کو ان کے ساتھ کبھی نہ کیجئے نمبر تیرہ ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز گیا کیجئے نمبر چودہ ان کے سامنے عدب سے بیٹھا کیجئے نمبر پندرہ ان کے رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا اختلاف بھی نہ کیا کیجئے نمبر سولہ جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو مت کارا کیجئے ان کی بات کو مکمل ہونے دیجئے نمبر سترہ ان کی عمر کا احترام کیجئے نمبر اٹھارہ ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے اور نہ ماریے کیونکہ وہ انہیں اچھا نہیں لگتا نمبر انیس ان کے حکم اور مشورے کو قبول کیا کیجئے نمبر بیس ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیا کیجئے نمبر اکیس ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچھا نہ ہونے دیجئے نمبر بائیس ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے یا ان کے سامنے چلنے سے پرہز کیا کیجئے نمبر تیس ان سے پہلے کھانا شروع مت کیا کیجئے نمبر چوبیس ان کے سامنے خود کو نمائی مت کیا کیجئے نمبر پچیس جب وہ خود کو کسی قابل نہ سمجھیں تو ان کو بتائیے کہ وہ آپ کے لئے بہت قیمتی اور قابل احترام ہیں نمبر چوبیس ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ان کے سامنے مت کیجئے اور نہ ہی ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھئے نمبر ستائیس ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیا کیجئے نمبر اٹھائیس کوشش کیجئے کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں شامل رکھیں نمبر انیس ان کی موجودگی میں خود کو ہرگز بور اور تھکا ہوا ظاہر نہ کیجئے نمبر تیس ان کی غلطیوں اور بھول پر کبھی مت مسکرائیے نمبر اکتیس ان کی زیارت برابر کرتے رہیے کیجئے اور اگر وہ دور ہیں تو انہیں فون پر ضرور ان کے حال احوال پوچھا کیجئے نمبر تیس ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کیا کیجئے اور ان کا خیال رکھئے اگر وہ دور ہیں تو انہیں مسلسل آپ پیسے بھیج کر تحفے بھیج کر انہیں خوش کیا کیجئے نمبر تیس ان کو محبت پھرے ناموں سے پکارا کیجئے جو وہ پسند کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرق ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام انہیں یا آبدی فرواہیں کرتے تھے یا آبدی اے میرے پیارے باپ اے میرے ابو جان نمبر چون تیس ان کو ہر چیز پر مقدم رکھے اور ترجیح دیجئے اور پہتیس والدین اس روح زمین پر نہایتی قیمتی خزانہ ہے اس سے پہلے کہ یہ خزانہ دفن ہو جائے اس کی حفاظت اللہ کے لئے کیجئے آئے آج سے نئے باپ کا آغاز کرتے ہیں والدین کی محبت اپنے اور دوستوں اور دوسروں کے دلوں میں اجھا کر کرتے ہیں اس میسیج کو شیئر کر کے بہت شکریہ